شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے ببرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی السلام علیکم ناظرین مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھیں پروگرام لہور پوچھتا ہے ناظرین ٹیم لہور پوچھتا ہے اس وقت موجود ہے لہور کے ہی نہیں پنجاب کے ہی نہیں پورے پاکستان کے سب سے بڑے بازار یعنی شالم مارکیٹ میں جب جب شالم مارکیٹ کی بات کی جاتی ہے تو چونکہ یہ ہول سیل مارکیٹ ہے یہاں پبلک کا فلکس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں خرید و فروغ کے لیے آتے ہیں یہاں کاروبار کیا جاتا ہے خواتین بچے بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں لیکن انفورٹنٹ سیچویشن یہ ہے کہ ہر حکومت آنے کے بعد اس بازار کا رخ ضرور کرتی ہے یہاں سے انکروچمنٹ کو ختم کروایا جاتا ہے ایک گرینڈ آپریشن شالم مارکیٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد بھی کیا گیا تاجروں نے بہت ساری ہرتالیں بھی کی احتراج بھی کیے بہت مختلف پلیٹ فارم پر آواز بھی اٹھائی لیکن آلٹیمنٹلی گورنمنٹ نے جو کرنا تھا وہ کیا اصولی بنیادوں پر کیا لیکن انفورٹنٹ سیچویشن یہ ہے کہ وہی سوچال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے شالم مارکیٹ کی اس وقت کی سیچویشن کا اگر ذکر کیا جائے تو یہاں تبدیلی تبدیلی کے فٹ پرنٹس کئی نظر نہیں آتے ہیں تبدیلی آئی یہاں صفائی کی اور اس کے بعد پھر سے ویسے کا ویسا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم بھی جس وقت پروگرام کرتے ہیں تو اکثر اوقات یہ شکایت کی جاتی ہے کہ پروگرام کے دوران بہت ساری چیزیں ساف ہو جاتی ہیں ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن جیسے ہی ہم کیمرہ آف رول کر کے یہاں سے نکلتے ہیں تو کہانی ویسے کی ویسے چلنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عام آدمی اپنے خواتین اپنے بچوں سمیت پھواری کاٹتا ہے تاجر برادری یہاں کاروبار کرتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے کاروبار کو بھی بری طریقے سے دھجکے محسوس ہوتے ہیں عام آدمی ان بازاروں میں آتے ہوئے غیر محفوظ محسوس کرتا ہے ان بازاروں میں اگر آپ نے اس خاص طور پر شالم مارکٹ کا رخ کرنا ہے تو آپ کو پورا ایک دن چاہیے وجہ یہ ہے کہ اوور کلاوڈڈ تو ہے وہ ایک نیچرل چیز ہے لیکن انکروچمنٹ کا عذاب اتنا شدید ہے کہ ہر گلی میں آپ کو انکروچمنٹ کا جن دندناتا بوتل سے باہر نظر آئے گا ذمہ داران کیا کر رہے ہیں ٹاؤن انتظامیہ کہاں پر ہے ذلہ انتظامیہ کے کام کیا ہے ہم آج دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کیا کس کے لیے عام آدمی کے لیے نہیں کیونکہ وہ تو جوجرہ ہے سرکاری ذمہ داران کے لیے جو کہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی بینیفیشری ہے بینیفیشری ہے اس انکروچمنٹ کے اور یہ بینیفیٹ اس نظام کو کتنا بدبودار بنا دیتا ہے یہ شرمنات محبت چلتے ہیں آپ کو السلام علیکم سیر کیا حال ہے آپ کی صحت ٹھیک ہے ماشاءاللہ ایک قدم نیچے آئیں گے اگر برا نہ منائیں تو صحت اچھی ہے وہ تو ظاہری بات ہے جی موسم موسم تو اپنا آپ دکھائے گا تو جب سردی بڑھتی ہے گرمی بڑھتی ہے موسم ظاہر اپنی انگڑائی لے رہا ہوتا ہے دوسری جانے مہنگائی بھی انگڑائی لے رہی ہوتا ہے مسائل بھی بڑھے ہوتے ہیں مسائل تو اتنے بڑھ گئے ہوئے ہیں کہ گھر کا نظام چلانا کچن چلانا پر زیادہ مشکل ہوئے ہیں اللہ آسانی کرے آپ کی بات بلکل جائز ہے سمجھنا یہ چاہوں گا راستے کا حق کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں راستہ تو زاری بات ہے جی اگر ورائٹی ہے تو بائل لگے گی اگر دکان کا مسئلہ بھی ہوتا ہے دکان کا رینج کے بھی مطابق ہوتا ہے جتنی برائٹی سازہ بڑھ جائے گئے اس سے زاری باتیں مجھوڑی ہوتے ہیں ہمارے لئے میں آپ کی رہائش کام پر ہے رہائش یہ قربی ہے اندرون شالمی میں یعنی آپ یہاں کے پکے لوگوں میں آپ کے گھر کے دروازے کے اوپر ایک دن آکے تو میں اپنی ریڈی لگا لیتا ہوں سر سننے تو صحیح نراز نہیں ہوتا میں آپ کے گھر پر دروازے پر آکے ریڈی لگا لیتا ہوں آپ صبح اٹھتے ہیں آپ انگڑائی لے کے باہر نکلتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں ٹھک کر کے میرے سمان میں آپ کی ریڈی لگتی ہے میں آپ کو کہتا ہوں بھائی کیا کرے ہیں آپ کہتے ہیں میرا گھر ہے میرا دروازہ ہے تو یہ عام آدمی کا رستہ ہے وہ تو رستہ ہم نے چھوڑا ہوئے ہیں آپ نے اپنی دکان سے زیادہ سمان باہر رکھا ہوئے ہیں ناصب تو نہیں ہے وہ اصل میں کچھ فیکٹری سے مال ہے لوگوں کا ہر تاجر نے ایسے کیا ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ ایک شریفہ آدمی معلوم ہوتے ہیں اللہ انہیں حزت دے ان کے دکان یہاں ختم ہو جاتی یہ وہ جگہ ہے یہ تو فٹ پاتھ ہے وہ روڈ ہے فٹ پاتھ آپ کا تو نہیں ہے سر فٹ پاتھ تو پیزل چلنے والے کا ہے فٹ پاتھ تو بھائر ہے سر میری بات سنیں شٹریہ لگاوے ہیں وہ مانتے ہیں بجلی کا میٹر آپ کی دکان کے اندر ہوتا ہے باہر ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے بجلی کا میٹر باہر ہے باہر ہے آپ کی یہ دکان ختم ہو گئی ہے وہ آپ کی بات ہے انہیں خلق تو نہیں کہہ رہا نہیں آپ صحیح کر رہے تو جب دکان ختم ہو گئی تو سب سے پہلے یہ والا سمان اس کے بعد آگے چلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں خلق سے آٹھ ایک فٹ کی جگہ یہاں پر آپ نے لی ہوئی ہے یعنی یہاں پر آپ کا فٹ پات ختم ہو رہا ہے ناظرین یہ پیڈیسٹیرین پات ہے یہ سارا پیڈیسٹیرین پات یعنی پیدل چلنے والوں کا رستہ یہ تمام دکان میں آ گیا انہوں نے کہا جی کہ اے ساڑا ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سر ایک سکتے ہیں یہ سمان بھی آپ کے وہ باہر سے آئے ابھی ابھی قدام چلے جانے آپ کے لیے نا بلکل سات سے آٹھ فٹ جگہ بلکل پھر آگے پھر ان کے پاس ہے یعنی سولہ فٹ کے قریب جگہ چلے چودہ کر لیتے ہیں محبت بھی اندر شامل کر لیتے ہیں آپ نے چودہ فٹ کی آپ کی دکان نہیں ہے آپ نے چودہ فٹ جگہ باہر ایکوائر کر لیتے ہیں یہ آپ کو کہہ رہا ہونا ہے یہ ابھی مال ہے یہ تو بھی چلے جانے یہاں سے راستہ کلیر ہو جانا ہے اور مانے یہ حدود ابھی مارکٹ بند ہو جانا ہے ابھی آیا مال ابھی آیا کتنی دیر پہلے یہ تقریب بات ہے دن میں تو نہیں ہوتا نا نا دن میں نہیں ہوتا یہ سارو بھائی ابھی آیا ہے پوری مارکٹ کا میں ان کا نہیں کہہ سکتا غلط ہے ٹھیک ہے چلے اتنا بتا دیں غلط ہے ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ سخت رویہ رکھا اس بات پر کہ کوئی رستہ روک کر نہ بیٹھے اب میں راستہ چھوڑا ہو گا سر یہ کون ہے خدا کا نام لے یہ دیکھیں ایسی ٹھوٹ جگہ آپ نے اپنے پوائر دھر لی پیچھے موٹ سا اگنہ لگ گئی یہ دس فٹ کا راستہ ہے یہ دس فٹ کا راستہ ہے یہ دس فٹ کا راستہ ہے پیچھے کوئی پانچ فٹ ادھر بچتی ہے کوئی تین فٹ ادھر بچتی ہے دس فٹ کا راستہ ہم نے پر غیدہ چھوڑ ہو گئی کون سر یہ دس فٹ ہے یہ کیسے ہیں ابھی فرمیش نام وہ غلط ہے خلط ہے ٹھیک ہے ساساسا سا بتائیں سر آپ کے بات مانتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے بات مانتے ہیں ٹاپوریشن کے لوگ نہیں آتے آتے ہیں ان کا موں کیا سبب کیا جاتا ہے فارمولا وہ آنے سے پہلے مار اڑھا لیتے ہیں اچھا پہلے اطلاح دے دیتے ہیں اطلاح دے دیتے ہیں پیچھے سے پتا چل جاتا ہمیں کہ گاری آ رہی ہے وہ آنے والے ہمیں پتا جاتے ہیں راستے میں یعنی وہ ہر پاس ہر چیز کی جگہاڑ ہے سر سر قبضہ مافیا یہ منگائی تو برداش ہو سکتی ہے میں اور قبضہ مافیا برداش نہیں ہوتا صحیح کہہ رہے ہیں میرا وعدہ کلونی بیڑی پیر کے پاس ایک کل سال ہے سہل نام کا ویس فورٹ فرنگ قبضہ کر کے بیٹھا ہوئے اچھا جی اور یقین کرے بنماش ہے وہ مکان ابھی تکلیم میں نے پچاس سال ہوگا ہے میں عمران خان کو سلام بیش کرتا ہوں اس نے میرا چاکہ کھلا ہے کہ بیپ مانو خلا چوڑوں کو برداش ہی نہیں کر سکتا ہے منگائی تو برداش ہوئی تھی یہ وہ اب بھی میرا پاس ساتھ چلیں جی آئی جی کے رہے اٹھا ہے کیا لگاتا ہے بات تمیزی کرتا ہے مجھ سے اب میری اولاد چھوٹا ہے بچہ ہے وہ اور یقین کرتا ہے اتنا بنماش ہے میں درخواد بھی دیتی پل سال ہے دوروں بھی لگے دیا پاس میرا ساتھ چلیں سر وہ دوروں نے میں اپنی گاڑی لیا تو دیکھیں آپ کے پیٹی بھائی ہیں ان کے ہمیں ساتھ چلیں یقین کریں اچھا ویسے ایمانداری کی بات بتاؤ ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہانی ہے کہ فیرون مر گیا اصل میں ہم سب میں چھوٹے چھوٹے فیرون زندہ ہیں جس کی جتنی حیثیت جس کی جتنی طاقت اور جتنی پسلی ہے وہ اتنی فیرونیت کر لیتا ہے اور ہم اس فیرونیت کو لیگلائز بھی کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں شکر اللہ ٹھیک ہو کس سمجھ میں آتے ہیں پہش آگوں پانچ چھ بڑی پانچ چھ بڑی تو کس سمجھ تک ادھے رہتے ہیں ساڑھے نو دس میں جگہ ارے ماشاءاللہ تو دن میں کیا کرتے ہو کچھ رہے سو سبان سمجھ لاتے رہتے ہیں سبان تو یار کرتے ہیں یعنی ساڑھے پانچ چھ بڑی سے لے کے آپ نو دس بڑی چار پانچ گھنٹے اپنے ریڈی لگاتے ہو اسی جگہ پر لگاتے ہو یا مختلف جگہیں ہیں کبھی اتر بھی کبھی آگے ہی لے جاتے ہیں تو ریڈی کھڑی کرنے پر کوئی تنگ نہیں کرتا کوئی پوچھتا نہیں کہ بیدی اتھے کتے ساڑھی دکان ہے پیچھے پوچھنے رہے پھر کیا کرتے ہو پھر لے جاتے ہیں آگے لے جاتے ہیں آگے سے آگے آگے سے آگے ٹھیک ہو گیا اچھا کسی کوئی پیسے تو نہیں دینے پڑتے ہیں امانداری سے بتاؤں یہ ابھی یہ جو پیچھے یہ تو آپ گلی کے سامنے کھڑے بھی ہیں یہ سامان بھی گلی بند ہوئی ہے یہ دکان تو ہے نہیں دکان تو صرف سائیڈ پہ رہ جاتی ہے نا گلی کا رستہ بند ہوئی ہے ہاں وہ انکروچ ملتی نا آپریشن میں اسی لئے گرائی گئی جاری رکھیں اچھا مجھے کی بات کیا کیمرہ تھوڑا سو اوپر کریں یہ سارا سامان جو پڑھا ہے یہ حقیقی طور پر کوئی دکان نہیں ہے یہ گلی آدھی بند ہوئی ہے یہ نصف گلی بند کرنے کے بعد یہاں سٹال لگایا گئے اب ہمارے ساتھ کیا عذیت اور پرابلم ہوتی ہے کہ جب ہم ان جگہوں پر آتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے غریب کا روزگار اور اس کی مخالفت نہیں ایسا نہیں ہے ہر غریب جو اپنا ٹھائیا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی ظالم بینیفیشری ہوتا ہے جب ہم ان سٹالز کی الیگل سٹالز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر حقیقت ہم اس بینیفیشری کے حرام کے رزق پر لات مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کی حرام خوری بند ہو اور عام آدمی کے رستے آسان ہو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے کوئی دکان نہیں آدھی سے زیادہ گلی بند آگے آئیں جی کیمرہ لے کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دکان پیچھے رہ گئی ہے یہ دوسری سائیڈ سٹال کی لیکن یہاں پر کام ایسی چلتا ہے السلام علیکم سیر اجازت ہے جی کیا حال ہے سر سے ٹھیک ہے آپ کی سر بھی مزاج اچھے ہیں آپ یہاں کے منیجر ہیں ذمہ دار ہیں مالک ہیں مالک ہیں منیجر ہیں کیا نام ہے میرے بھائی کا زین زین بھائی یہ آپ کی موبیل آئیلز ہوئی آرہا کا بزنس ہے آئلز کا بزنس ہے کاسمیٹکس کاسمیٹکس کا یہ ساتھ سامان سارا کس کا پڑا ہوئے روڈ پہ سر مارے گی ذرا ایک سیکنڈ کے لیے آئیں گے if you don't mind میں سر کام کروں سر برا نہ منائے ہم بھی کام کے لیے آئیں چلی میں آ رہا ہوں ضروری ہے ذرا آئیے گئے زین صاحب زین صاحب کی وائر صاحب موجود ہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں جو پرابلم ہے اس کی اوریجنل وجہ کے آخر کیوں تاؤن انتظامیاں ان تمام چیزوں کو صرف نظر کر دیتی اور وہ کونسی سائنسی فارمولہ ہے جو ہمیں اب تک نہیں مل سکا کہ انکروچمنٹ کو کیسے فائٹ بیک کرنے زین بھائی یہ کس کی بائٹس ہیں آپ کی دکان کی نہیں ہے یہ آپ کی دکان کی آپ کی دکان کی ہے یہ میری دکان کی ہے یہ آپ کی ہے اور یہ ڈرم سارے کس کے پڑے میں آپ کی آگے آجیں یعنی چھے فٹ چوڑی آپ کی دکان ہے اور تقریباً سات آٹھ فٹ آپ نے باہر ایکوائر کیا ہوئے اس کی اگہ تک تو یہ ساری چیزیں اب یہ ڈرم بھی خالی پڑے میں تقریباً خالی ڈرم میں یہ جگہ کے قبضہ کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں خالی ڈرم وجہ کے کیونکہ خالی ڈرم تو آپ سائیڈ میں بھی سمیٹھ کے رکھ ساتے ہیں سر یہ خالی ڈرم رکھنے کی وجہ صرف اتنے کہ یہ ہم یہ نہ رکھتے ہیں یہاں پہ بائکس لگ جاتی ہیں لوگ اپنا لگا دیتے ہیں گاڑیاں لگ جاتی ہیں کئی لوگ ہوتے ہیں کہ یہ میں ان کو جگہ نہیں دیکھتے وہ یہاں پہ گاڑی لگا دیتے ہیں یہ تو ہو گئے خالی ڈرم میں سو جیسے تاکہ آپ کی دکان کی دیوار کے ساتھ کوئی لوگ رستہ نہ روکے جائیں یہاں کیا کام ہوتے ہیں یہ تو سارے تھوڑی سی جگہ بابا جی دے دیں یہاں تو آپ کا سارا اپنا مٹیریل پڑھا ہوئے نا یہ ادھر باہر کیسے پڑھا ہے سر یہ صبح ہم اس لئے نکالتے ہیں کیونکہ پیچھے جگہ نہیں آپ تو رات ہوگی نا آپ تو مارکٹ بند رہنے کا ٹائم ہوگی ہے مارکٹ بند ہوگی چلتر آپ کو کبر ناثر نہیں ہے تو بات کے لیے ہم رات کو رکھ کے جاتے ہیں اندر رات کو تو ظاہر ہے آپ اپنی حفاظت کے لیے رکھ کے جاتے ہیں چوری نہ ہو جائے دن میں میرا رستہ کیوں روکتے ہیں سر یہاں پہ ککھنا کے رستہ سر رستہ تو رکھا گلی جلی میں آپ دیکھیں ڈھائی سے تین فٹ کی گلی باقی ہے باقی تو ساری آپ لوگاں روک لی آدھی انہوں نے روک لی آپ وہ دیکھیں سٹرال کہاں تک ہے آپ دیکھیں تقریباً دس فٹ وہ آگیا ہے میں سات آٹھ فٹ آپ بھی آگیا سر یہ ہم نے پوڑا پر کور نہیں کی ہوگا اس وقت ہم کور کرتے ہیں جب یہاں پہ لوگ بائیس لگاتے ہیں سر مارا رستہ یہاں پہ جب جاتے ہیں یہاں پہ آپ بزنس کرتے ہیں یہاں سمان رکھ کے کاروبار کرتے ہیں تو غلط ہے صحیح ہے صرف اتنا پوچھنا یہ تو آپ کے دکان کے اندر ہونا چاہیے پھر پسے کیا بات ہے ٹاؤن انتظامیاں جب آتی ہے وہ آپریشن کرتی ہے تو مہار آپ سارے ملکے رالا ڈالتے ہیں کہ دیکھو جی کتنا ظلم ہو رہے ہیں ابھی آپ سامنے دیکھیں پورا پلازا جو ہے وہ اوپر سے فرسٹ فلور کے بعد ایکسٹینڈ ہوا ہوگا ہے رہداری کے اوپر پورا پلازا بہا ہے اس کا مجھے آئی دیا ہے غلط ہے نا سر اس کا مجھے آئی دیا ہے یہ بہت سی بتا ہے اگر انکروچمنٹ ہے تو ٹھیک ہے غلط ہے کتنا بتا دیں مجھے بلکل نہیں اس کا ہے سر انکروچمنٹ ٹھیک ہے غلط ہے مجھے سر اس کا ہے یہ نہیں ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں اگر ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں نا تو ڈی سی صاحب میں آپ کو امانداری کی بات بتاؤں ہر سرکاری افسر کو شرم آنی چاہیے وجہ کے کہ ذمہ داران کی رٹ کی یہ حیثیت باقی ہے کہ انکروچمنٹ کرنے والوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ انکروچمنٹ ٹھیک ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے کسی کا رستہ روکنا ٹھیک ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ مکمل طور پر ناکام ہیں سر جھکائیں بیٹھیں سوچیں کہ اس کا حل کیا ہے نہ ملے تو بھئیہ کبھی مجھے بتائیے گا ہم چار ریڈیاں آپ کے گھر کے باہر لگواتے ہیں جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے آپ کا رستہ بند ہوگا تو آپ کو سمجھ آجے گی کہ اس کا حل ہوتا کیا ہے اور وہی حالی یہاں ایمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین تاریخی شالم مارکیٹ اور یہاں پر اویسلی کاروبار بہت بڑی تعداد میں ہوتا ہے لوگوں کے لئے مسائل بھی اتنے بڑے ہیں انکروچمنٹ کے حوالے سے بات کریں ہر حکومت جب آتی ہے تو آنے کے بعد وہ لاہور میں جو پہلا محاذ اپنے لئے کھولنا چاہتی ہے وہ نوملی انکروچمنٹ کے خلاف ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے آتے ہی لاہور میں جو محاذ کھولا تھا انکروچمنٹ کے حوالے سے وہ شالم مارکیٹ سے شروع ہوتا تھا محاذ کھلا امارات گرائی بھی گئی انکروچمنٹ ہٹائی بھی گئی وزیراعظم صاحب کو راضی کرنے کے لئے اسمان بزدار صاحب کو خوش کرنے کے لئے فوٹو سیشنز بھی ہوئے ان کو ویٹس ایپ کی گئی تصاویر خبریں چلوائی گئیں لیکن حاج ایک مختصر وقت کے بعد وہی سوچال بڑھنگی جو پہلے تھی سواب بھی ہے آپ کو میں ایک پلازا دکھانا چاہوں گا یہ حد جی سرکاری اس کے بعد اس شٹر کے بعد یہ تمام جگہ سرکار کی ہے یعنی یہ رستیں ہیں پیدل چلنے والوں کے رستیں آپ میرے کب میں دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ رہداریاں بنائی گئیں ہیں آن گراؤنڈ دیکھا جائے ٹھیک لگتا ہے چونکہ اس وقت ساڑھے سات تقریبت بچ چکے ہیں اور سردی ہیں اس کے بعد دھن بھی گرنا شروع ہو جائے گی تو رش نہ ہونے کے برابر ہے لیکن ایون دو لوگوں کے لیے عذیت بڑھئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی سر اٹھاتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ کسی رشتے کا پلاز ہے بجا کہ زمین کے حالات تو بظاہر ٹھیک نظر آتے ہیں ایک پلر دو پلر تین پلر ڈال کے زمین خالی چھوڑ کے ہم بھی اوپر اپنی بیلڈنگ اٹھا لیں پہلی منزل دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی لگلائز ہو سکتا ہے بات کی جا سکتی ہے اگر ایسی آپرچونٹی ہے تو یہ دوسروں کو بھی دے دیں نہیں ہے تو ان کے ساتھ بھی بات کریں آگے چل رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر سیچویشنز ہیں کیا تھا آپ کیے سر ہاں جی سر کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی دکان آپ نے بنا لی دیکھنے سے ہی پتا چلتا ہے کہ اچھے انتظامات پیئے ہیں سمجھنا یہ چاہوں گا کہ بحیثیت تاجر اگر آپ کے گہاک کا رستہ کھلا ہو اور گہاک کو آپ کے تک ایکسس آسان ہو تو کیا کاروبار زیادہ بہتر نہیں ہوگا صحیح بات بہتر ہوگی اور کسی کا رستہ روکنا کتنا بڑا جرم ہے صحیح بات ہے نا سر ہماری دکان یہاں ختم ہونا ہے یہ سارا سمان کے بڑا بڑا کال لگائیں یہ سارا سر یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا آپ آئیں آپ آئیں آپ آئیں مائک لے کے آپ آئیں کال لگائیں کدام میں جو بیچنے والا سمان ہے یہاں پڑا اور باقی کدام میں سر کسٹومر کے لیے یہاں ڈسپلی رکھیں لگا ہوا یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ سیٹ پریکٹس ہے تو ہم بھی نہیں اسی طریقے سے اسے دارے ہیں سبی ایسے چل رہے ہیں ایک مثال دینا چاہو گا مجھے یہ تھوڑی اوکورڈ لگتی ہے لیکن پہلے ریکویسٹ کرو برا نہ منائیے گا آپ کے گھر کا دروازہ صبح آپ کھولتے ہیں اوک کے اور میرے جیسا کوئی بندہ اپنا ٹھائیا لگا آکے وہاں بیٹھ گیاتا ہے آپ کہتے ہو بھائی کتے میں کہتا ہاں بھی کتے رکھان داس تو میں یہ آپ سے پوچھنا تو کیا کہیں سر ابھی تو میں چلا گیا نا اب مجھے بتائیں کہ آپ مجھے کیا جواب دیں گے آپ یہی کہیں گے نا کہر میرے گھر کا راستہ اس کو تو چھوڑ دوں کیسی ہے سر یہ تو لوگوں کا راستہ سر راستہ یہ چھوڑا ہوئے یہ بیلنگ کے پروٹی میں سے چھوڑا ہوئے یہ سر یہ وہ گاڑی کی پارٹنگ ہے یہ پیڈسٹیریم بھی ہے سر ساری ایسی سمجھ رہے ہیں پیڈسٹیریم بھی ہے کوئی بھی نہیں سمجھ رہا یہاں پہ سب کا نظام ایسی چل رہے ہیں یعنی ایسی چلے گا ایسی چلے گا یہاں پہ تو ہم تو اس طرح برباد ہو رہے ہیں ہوگے ہیں ہمارے تو پیسے نہیں کھا کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو ایسا پاکستان دیکھ رہے ہیں سر جو بنا کے دے رہے ہیں جو نیا بنائے ہیں سر شوک دیں میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں میں نے آپ کے ساتھ کیا برا کیا سر میرا رستہ رکھا میں یہاں سے خواتین لے کے نہیں گزر سکتا سر گزر رہے ہیں آپ اپنی فیملی کے خواتین کو یہاں سے نہیں گزر سکتے سر یہی تو بات کروں آپ نے کہا میں بھی نہیں موں بھیFi پہنچا ہوئے میں نے دسوں میں کی گیتا ہیں میں نے دسوں میں گیتا ہوں میں سوں میں وہ آفی میں مجمع کی tongues میں سر عدیر کی طرف میں پہنچا ہوں سے دیکھا لیکن میں کیا ہوں نظامیں کرے لئے آپ کے سامنے ساغنی سارا نظام یہ سی نیسے چلی کروں یہ نہیں хот لئے ابھی پتر آنن کی گاڑی ادر سے آئے گی یہ paradigm اس Storage پیسے بھی لے جاتے لکن سب Üٹھائیں گے واقعہ ہمیں پتہ ہے لیکن جو اوپر بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے کانوں میں سنتا پورا پورا ہے آپس کی بات ہے کتنے کو دینے پڑتے ہیں موں کا آپ پہ بند ہو جاتا ہے بھائی پکی باتیں دیتے ہیں کیا رام ہے بھائی کا نعیم صاحب نعیم صاحب وہ خود دیتے ہیں رشوت لینے اور دینے والے دونوں قصہ رشوت نہیں ہے وہ وہ کیا ہے مہار خرشہ پانی گیا ان کے باپ کی جگہ ہے تو سرکار کی وہ ہی تو کہہ رہا ہوں تو وہ کس کھاتے ہیں پیسے لے کے جاتے ہیں بتا نہیں ہم پوچھیں ان سے جل کے اگر وہ پیسے لے کے جاتے ہیں تو میں دیکھیں میں کسی چیز کا کرایا لے رہا ہوں تو وہ میرے والد کی ہوگی یا میری ہوگی تب ہی لوں گا نا جو میری نہیں ہے سرکار کی میں نے آپ کو کہا سارا سیسٹرم ایسی چال رہا ہے تو پیغام دیتے ہیں سب پیغام تو کچھ بھی نہیں ہے بنتا بھی نہیں ہے کیونکہ آپ تو خود انکلوشمنٹ کر کے بیٹے ہیں اللہ آسانی کرے میں امانداری سے آپ کو بتاؤں خان صاحب ہر سرکاری ملازم آج گھر جائے اور اگر یہ قوض ناکام ہو جاتی ہے تبدیلی والی اس پر لانت ملامت چلتی رہتی ہے تو یہی لانت ملامت کا ایک پورشن ہر سرکاری ملازم اپنے حصے کے لیے بچا کے ضرور رکھے وجہ یہ ہے کہ یہ واپس آئے گی and you will pay for that ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ خواہ رہوں گے لیکن آپ کو یہ پیغ کرنا پڑے گا ہم سب ملکے کریں گے آگے چلنے آپ کو دکھا رہے ہیں اچھا مجھے ایک چیز بتائیں اسٹرال آپ کے جی تو کتنی کو کمائی ہو جاتی دن میں ماشاءاللہ اللہ برکت دیں ماشاءاللہ جو اللہ پاک دے دیں رزق بہت ہے بھئی اچھا دکان سے ہی بل کٹتے ہیں یہ تو دکان بھی نہیں یہ تو گلی ہے یہ دکان ہے گٹ کی بھئی یہ گٹ کی دکان ہے کون سی ہوئی یہ دو شٹر ہیں کون سی دکانی یہ ویسے کلاسیکل دکان ہیں اور کئی ساری ایسی دکانیاں موجود ہیں یہ واقعی ایک گٹ کی دکان ہے صحیح کہہ رہے ہیں ایک بالیسٹ کی دکان ہے تقریبا شٹر لگاوے دیوار کے ساتھ اور یہ تمام ڈسپلی لگاوے ہیں اور وہ ڈسپلی بھی آپ کے ہیں تو اس کا کرایا کتنے ہیں کرایا یہ ہمارے بوس کا کہاں میں اوپر بوس بیٹھے ہوئے بلال خان لودی بلال خان لودی صاحب تو بوس کتنا کرایا ہے دیتے ہیں اندازہ کے دس ہزار پانچ ہزار اپنی ہے بھئی پرلی دکان بھی آپ کی ہے نہیں پرلی لیدہ ہے وہ پریمیر ہے یہ لودی انٹرپرائز یہ آپ کی ہے وہاں پر قبض ہے کہاں بھئے آہ سامنے یہ صحیح بات ہے یہ مجھے نا دلیر بندہ نظر آئے وجہ کہ جو کر رہا ہے تو مان تو رہا ہے نا نوملی ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم مانتے ہی نہیں ہیں اچھا یہاں پر لگانے کے لیے کوئی پیسے پوچھے بھی دینے پڑتے ہیں رستہ روکا ہوئے نا یہ خواتین پیچھے پہن کرے خواتین کتنی تنگی سے گزر رہی ہیں مردیاں سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہونے کے عادی ہیں ہمارے ماشاءاللہ اپنے گھر کی فیملی ہو اس کے علاوہ ہم ہر کسی کی بہن بیٹی جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یار تنگ ہو کے گزر جاؤ میرے گھر کی تنگ نہیں ہونی چاہیے یہ پرابلم ہے مجھے چیز بتائیں جہاں اسی طرح ہی دمچوکری مچی رہتی ہے یہاں پہ آپ کو بتا ہے سیزن ہے آپ کام شم ہے اسٹمر آتے ہیں جمعے والے دن زیادہ رش ہوتے ہیں اگر ابھی وہ ٹاؤن کا ٹرک ادھر سے انٹر ہوگا تو یہ ایک گٹھ کی دکان سے بار جتنا سمان آپ کا پڑا ہوگا ہے یہ کھا رکھو گے سارا لے جائیں گے نہیں ہماری اوپر دکان ہے ہم اوپر رکھتے ہیں سمان تو پھر جاؤ اوپر کاروباہ کرو ادھر کیوں کھڑے ہو او بھئی یہ چیز یا سی دکھے گی تو بکھے گی نا بھئی تو دکھے گی اوپر دکھاؤ نا جا کے اوپر کسٹمر زیادہ نہیں جاتے تو اس وجہ سے ہم نیچے آ رہے ہیں تو نیچے دکان کرائے پہ لے لو نہیں یہ ہے پس آگے لگایا ہے اسمان بوس انہوں نے کہا ہے کہ لگاؤ اسمان بوس نے کہا ہے میرا نام لے دینا کوئی سرکاری نوکر ملازم آئے گا تو اس کو کیا جواب دوگے بوس کا پتہ ہم اوپر بیجھ دیں بوس کے پاس اچھا تو بوس پھر کیا کرتے ہیں وہ پھر وہ جانے اور ان کا کام جانے ہم تو آپ ملازم ہیں یہاں اور اس کے بعد وہ آپ کو دوبارہ آتے تو نظر نہیں آتا نہیں ہمارے ہمیں نہیں کچھ کہتے سمجھیں ایک دفعہ ایک سرکاری ملازم کو آپ نے بوس سے ملوا دیا اس کے بعد وہ آپ کے پاس تو نہیں آتا نہیں ہمارے بوس نے آنے نہیں ہمارے پاس کام ہی نہیں ہے پھر اس کا کیوں اوپر ایسا کیا ہوتا ہے یہ ہمیں بھی نہیں پتا آگے چل رہے ہیں ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدی ٹیم لاہور پوچھتا ہے موجود ہے تاریخی شالم مارکیٹ میں اس شالم مارکیٹ میں جس کے حوالے سے اگر ہول سیل کا بزنس ہو تو لاہور ہی نہیں پنجاب ہی نہیں پورا پاکستان کوئی ثانیس مارکیٹ کا موجود نہیں ہے لیکن جب آپ کے پاس اتنا بڑا سکوپ ہوتا ہے تو ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے لیکن یہاں پر انفورچنیٹلی انکروچمنٹ کا عذاب اتنا تکلیف دے کہ الامان الحفیظہ آپ دیکھ سکتے ہیں امان چیزیں یہاں پر بسکلی یہ انکروچمنٹ ہے یہ سرکار کی جگہ سے زیادہ عام آدمی کے رستے کو روکا گیا ہے جو پیدل چلنے والے کا بنیادی حق ہے مذہباً بھی قانوناً بھی لیکن ہمارے لیے ابھی پہلے ایک صاحب نے کہا کہ یہ حسن ہے دس اس دا بیوٹی تو اگر ہمارا حسن یہ ہے کہ ہم کسی کا رستہ روکتے ہیں ہم مرد سینہ چوڑا کر کے گزرتے ہیں اور خاتون سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی عزت بچا کے نکل جائے تو پھر ہمیں شرم آنی چاہیے اور ہمارے شرم سے سر جھکنے چاہیے جھکے بھی ہوئے ہیں لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتے آگے چل رہے ہیں جی آپ کو ایک اور سٹال دکھا رہے ہیں یہ بسکلی خوشبو کا سٹال ہے اللہ تعالی برکت دے کاروبار میں رزق میں لیکن انفورجنیٹلی یہ بھی انکروچمنٹ ہے السلام علیکم صاحب کیا نام ہے میرے بھائی کا رشید احمد صاحب سٹال آپ کے کتنے عرصے سے لگا رہے ہیں یہ ابھی دو چار سال ہوئے ہیں دو چار سال تھوڑا سے ٹائم بہت زیادہ تو نہیں ہوئا یہ رستے میں سٹال کیسے لگ جاتے ہیں کیا کرنا پڑتا ہے ایسا ہمیں بھی کوئی بتا دے جاتے ہیں آپ آجیں آپ کو لگوا دیتے ہیں بتا دے کہاں پہ لگے گا ادھر لگوا دیتے ہیں کس جگہاں پہ تو وہاں پر کوئی آئے گا میرا سمان اٹھا کے لے گا تو میں کیا کروں گا ایسا ہی ہے نا پھر یہی ہوتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں کون اٹھا کے لے جاتے ہیں وہی جو آتے ہیں تاؤن والے ان کو روکنا ہوکے سمان نہ اٹھائیں تو پھر کیا کریں بتا دے کوئی تو فارمولا ہوگا سر دیکھیں سرکاری ملازم آتا ہے اور کسی شاہی چہرے کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد سر جھکا کر دم دم آ کے نکل جاتا ہے تو اس کا کوئی طریقہ ہوگا کوئی فارمولا ہوگا یہ نا اوپر ناظر مالوں کو بتا ہو یہ چیتنے سر نہیں سٹال تو آپ کہنا تو ادھر سے تو آپ بھگاتے ہوں گے کسے بھگاتے ہیں ہم نے کیوں بھگاتے ہیں سرکاری ملازموں کو کہ بھئی چلو یا خوشبو پہ ہی کام چل جاتا ہے چل جاتا ہے امام داری سے بتائیں جھوڑ تو نہیں بول رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں یہ اپنے بچوں کو ہم ایسا نظام دے جانا چاہتے ہیں تو کیا نظام دینا ہے گھرم دینا چاہتے ہیں اچھا تعلیم اپنی بچے کو دینی چاہتے ہیں اچھا ملک اس کو دے کے جانا چاہتے ہیں بدحال زبوحال اور اس پہ فغر بھی کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جار میں چاہوں گا ایک پر چیرہ دکھا دیں برا نہ منائیے گا چیرہ دکھا دیں تاکہ آپ کے بچے بھی دیکھیں کیا نام دایا تھا مشہود مشہود صاحب ان کے مطابق اس ٹھول ان کا ہے تو بچوں اگر برا نہ منائیں تو کل اگر آپ کو اس ملک میں کوئی پریشانی آتی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے آبا کچھ اچھا کر کے گئے ہوتے تو بھئیہ یہ ثبوت رکھنا سند رکھنا اللہ تعالیٰ ہدایت کا رستہ کھولے اچھا ناظرین جیسے اس پلازے سے نکلتے ہیں تو نکلنے کے بعد یہ گلی ہے جو دائیں مین روڈ کے ساتھ منسلک ہیں اور بائیں طرف سے آ رہی ہے لیکن یہ تمام گلی جو بظاہر آپ کو ایک دکان لگ رہی ہے یہ بند ہے اور اس کو بند کسی تغڑے بندے نے کیا یہ کوئی سادہ بندہ نہیں ہو سکتا وجہ کے کہ جو بندہ پورا رستہ ہی روک سکتا ہے تو بھئیہ وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہوگا سمجھتے ہیں کہ یہ بظاہر پھولوں کے سٹرال والا اور پودوں کے سٹرال والا یہ تغڑا بندہ جن ہے کون یہ کون سا جن ہے جو پورے نظام کوئی دعو پر لگائے ہوئے ہیں سلام علیکم آپ کی یہ کیا کام ہے آپ یا مالک ہیں یا ملازم ہیں ملازم ملازم ہے مالک کون ہے گھر کے والد صاحب ہے گھر کے اچھا تو آپ بیٹے ہوئے نا والد صاحب ہیں تو آپ کی تو دکان اپنی ذاتی ہوئی اچھا یا دکان کام پہ یا دکان تے دس نہیں رہی گی دکان اندر وہ پلازے میں اندر پلازے میں تو ادھر یہ ساری گلی پوری گلی بند ہے کیسے ہو جاتا ہے اب آجی کا نام کیا ہے محمد عصف محمد عصف صاحب کوئی یونین کی عددار ہو گیا ہے کوئی تغڑے آدمی ہے یہ ہر ایسے دوڑی نہ ہو سکتا ہے مطلب میں دیکھ کے میرا دل کیا میں انہیں ملوں مطلب اتنا تغڑا بند ہے جب پوری گلی بند کر دی کوئی سادہ آدمی تو نہیں ہوگا اللہ مطلب کریں پوری گلی کیسے بند کوئی کر سکتا ہے اتنا سا رستہ نہیں چھوڑا یہ کیا ہے یہ سارا کرسی آپ نے سینٹر میں گلی کے لگا کے دو ادھر بھی سمان ادھر بھی سمان تو یہ مزاک تو نہیں ہے طاقت قوت اختیار وہ تو ہوتا ہے سر بھی مزاک نہیں بنا رہا تین چار چیزیں چاہیے ہوتی ہیں طاقت چاہیے ہوتی ہے قوت چاہیے ہوتی ہے یا پھر اختیار ان تینوں میں سے کوئی تو چیز ہے تو پھر یہ کیسے ہے یہ کوئی تاجر نہیں کہتا کہ بھائی رستہ کھولو کوئی گاہک نہیں کہتا رستہ کھولو کوئی بھی نہیں کہتا سر آپ کی کرسی یہ لگی ہوئی ہے اس کرسی کے دائیں طرف بھی سارا سمان ہے بائیں طرف بھی سارا سمان ہے پیچھے بھی سارا سمان ہے سر کسی وجہ سے یہ نا مجھے ویسے شالم کا اسٹر سب سے تگڑا بندہ تو لگیا میرے بھائی ٹھیک ہو گیا ٹاؤنچون والے آتے ہیں آتے ہی نہیں ہیں ان کو کیا کیا ہوئے کہ آئینہ ادھر میں نے کیا کرنا یارا جانے تو آپ رام سے بھائی میں نے آواز ہوں آپ سارا کو سنا کر سننے میں نے ایک بات بتاو آپ رام سے بھی سوٹ بول سکتے ہیں میری بات آپ تک آرہی آپ تک مجھے سر دیکھیں ایک بندہ رستہ روک کے کھڑا ہوئے اور وہ مجھ سے توقع یہ کر رہے کہ میں اس سے بہت حدب کے ساتھ بات کروں تو بھائیہ منہ آپ بتائیں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اس کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں آپ کریں جسے آداب ہو آپ کریں جسے آداب ارزو یہ رستہ کیسے بند ہو جاتا ہے مجھے بھی کوئی گروت آؤ یار ہر بندہ بیروزگار کافی سارے پیریں چارچے پودے بوٹیاں رکھ کے تو وہ بھی اپنی دکان کسی گلی کو بند کر کھول لیں گے کاروبار اچھا ہوگا ٹھیک ہے بوس سب کیا کہہ رہے ہیں جگیر مافیا اور پیر مافیا جب تک یہ حکمران ہوں گے اس ملک میں جمہوریت نہیں آتا چہچری میری بات تو سنیں اس ملک کا کوئی کام نہیں چہچری صورت صحیح برا نہ منع ہے گلی میں بند کران گڑاں کڑاں 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 آٹیچ میں دونمبری کران گڑاں کڑاں 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 دکان پہ مہنگی چیز میں بیچوں گالیاں نہیں کالوں بناتے وہ ہے بناتے وہ ہے اب اپنے بچوں سے جھوٹ کیوں بولتے ہیں گندم دو نمبر بناتے ہیں گندم دو نمبر بناتے ہیں کیسے جہاں بیعہ شباز شریف نے وہ کاروں کا وہ بنایا ہے رنگ بیل میں تو اس سے انکرویمنٹ ختم ہوتی چاہیے پلازے سے ہاں پلازے سے نہیں ہوئی جس کو پلازہ پر دیکھے گئے جب وہ جاگیر دار جس کو پلازہ پر دیکھے گئے جب وہ جاگیر مافیا اور جو ہے نا اس کے ہوتے ہوئے ہیں پھیر مافیا کے ہوتے ہوئے ہیں آپ بلکل نہیں کرو مجھے ایک بات بتائیں جاچری کیا یہ در سولے کیا یہ نوری کی نلائکی نہیں ہے کہ لاہور میں آج ان کا کچھ بھی نہیں ہے یہ نلائکی ہے نا کیا نلائکی ہے نا تو ہی نہیں ہے وہ دو نمبر طریقے تھے وہ ان کے پاس تھا وہ دو نمبر طریقے تھے نالے گئے ہیں اللہ آپ کے لئے آسانی کریں جاگیر دار بڑیرہ شاہی جاگیر دار بڑیرہ شاہی کی بات ہے لیکن میں امانداری سے بتاؤں فیرون مر گیا لیکن ہم سب کے اندر چھوٹے چھوٹے فیرون چھوڑ گیا یہ وہ لانت اور ملامت ہے جو میں آپ زید بکر ہر شخص اپنی حیثیت طاقت قوت اور اختیار کے مطابق اپنے مو پر ملتے ہیں ہم لوگ اپنے مو کالے کرتے ہیں صرف کہہ جس کے پاس جتنا بس سے اتنا بڑا وہ فیرون ہے بڑی تکلیف سے آن ائر یہ کہہ رہا ہوں کہ ریڈی والا بھی معافی نہیں دیتا شگر مل والا بھی معافی نہیں دیتا آٹے کی مل والا بھی معافی نہیں دیتا سیاستدان معافی نہیں دیتا صحافی معافی نہیں دیتا تاجر معافی نہیں دیتا تو بھائیہ اس ملک کو اگر پھر بھی چلا رہے ہیں تو وہ رب کائنات کا نام ہے امانداری کی بات ہے اللہ کی پناہ اور شرمندگی سے آج مجھے ان دلائل کے بعد میرا سر جھک رہا ہے اللہ کرے کہ جن جن لوگوں نے جو جو باتیں کی ان کے بچے گھر بیٹھ کر دیکھیں اور سند کے طور پر ان کلپس کو سنبھال کے رکھیں تاکہ کل جب ان کو عذیت نظر آئے تو اپنے اببا جی کو وہ کلپ نکال کر دکھائیں کہ اببا جی آپ نے یہ کیا تھا آپ نے یہ کیا تھا آج ہم یہ حگت رہیں اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذاتی مفاد کے لئے پورا بکرہ قربان کرنے سے پناہ عطا فرمائیں ایک چھوٹی سی بوٹی ہمارے نصیب میں ہوتی ہے اور ہم پورے بکرے کو حلال کر دیتے ہیں پورے نظام کو برماد کر دیتے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے سرکاری ملازمین کی انتظامات پر اللہ آپ کو بھی ادایت دے اور آپ کے گھر والے پوچھیں ضرور پوچھیں کہ کر کے کیا آئے ہو نہیں تو یہ نظام نہیں چلے گا یہ ملک برباد ہو جائے گا اجازت چاہیں گے السلام علیکم